اسلام علیکم اس ویگ کے تھرڈ میل باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ ڈاکٹر اروپا ناجین کمنٹس اور کوسٹن سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا سوال آفتاب صاحب سے کہاں چلے گئے تھے آپ دو دن سے میں پہلے بتا چکا ہوں آڈینس کو بھی بتا رہا ہوں کہ کام کی بہتات کی وجہ سے ایڈیٹنگ مجھے مجبوراں کرنی پڑتی ہے چھوٹ کے فورن بعد تو میں رش کرتا رہا ہوں دو دن اور اب میں نے سوچا ہے کہ میں زیادہ تر کوشش کروں گا اس شو میں پارٹیسپیٹ ضرور کروں نہیں تو تسی ایک اچھایا ایڈیٹر راک کیوں نہیں لیندے اچھا جی میرے پاس اللہ کے فضل سے آٹھ اچھے جائے ایڈیٹر پھر آپ بھی کر رہے ہو اب یہ تمہیں نہیں سمجھائے گی نا یہ باریکی ہے سائیں سائیں میں نے بغیر وہ دو شوز دیکھ کے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ مجھے نہیں نہیں میں نے سوچا ہے کہ بیس منٹ آدھے گھنٹے میں ہم شو کر لیتے اور ریسپانسیبیلٹی چونکہ ہوسٹ کی ہے میرے پہ اگر ریسپانسیبیلٹی آپ نہ ڈالیں جیسے اوپن مائیک کیفے میں بڑے آسانی سے وہاں بیٹھتا ہوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا میں تل ملایا کرتا تھا جب محصوفہ باہر تھی کیونکہ وہ کام بھی مجھے کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہوسٹنگ is a very serious business آپ تو easy لیتے ہیں نا بہت serious کام ہے دینے والے نا ہم ان کو ایک دو دنوں میں جی جی احمد ریسرچ کرتے ہیں وہی زیادہ تر questions comments arrange کرتے ہیں she is the host and i'm one of the participants oh yes شروع کیا جائے جی سر پہلا comment آپ ہی کے لیے آیا ہے کہ آفتاب سر آپ کے بغیر شو بہت پھیکا ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو ایک شیر بھی ڈیڈیکیٹ کیا اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دوں جی ضرور عطا کیجئے تجھ سے کوئی فلحال طلب ہے ہے نا تمنا اس شہر میں جیسے تیرا اس شو میں جیسے تیرا ہونا ہی اس شہر نہیں اس شو میں ہونا ہی اور اچھے شاہ جی very kind of him very very kind of him میں نے اتفاق سے دیکھا نہیں ہے اور سر لوگ تو شیروشائری پہ آ گئے ہیں آپ کے لیے میرے دل میں بے پناہ محبت ہے اپنے viewers کی اور چلیں thank you very much لیکن بہتر ہے کہ کم سے کم میں میں over expoier کا شکار ہوں چلیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ہم ایک relaxing seat دیتے ہیں آپ main کرسی نہ سنبھالیں بھٹا آپ کا ہونا بہت چلیں سو پہلا سوال یا comment یہ شیر تو سنا دیں تجھ سے کوئی فلحال طلب ہے نہ تمنا اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت زفریق بال سب اور یہ دوسرا comment ہوگا نا ہنچی یہ دنیا توڑنا محبت کا رہی نا جو سپیڈ جا رہی ہے ایک ٹائم آنا وہیں آلے نوڈتے تو اڈی فوڈا لگی ہوں نوڈ بھی دیا بابو تو بیس والے ایک نوڈ دے دیدنے کیا بانتا ہے بانتا ہے بیس والے کس کی تسویر ہے ملکہ بارتانیہ کی ڈالر پہ بارتانیہ کی ڈالر پہ بارتانیہ کی ڈالر پہ کیا تعلق ہے ملکہ بارتانیہ کی ڈالر سر اگر آپ اپنا شو مختلف شہروں میں جا کر کریں اور ان شہروں کے کلچر اور روایات کو ڈسکس کریں اچھا لوگ چونہ نے تسری سرکس ہی بڑھائی ہو توڑی کو ہاتھی بھی ہے ببو رانے کو دیکھ کے کیفی کو دیکھ کے اور یہ بھائی جان جو غالباً اس سید میں مٹھے ادھنی مٹھے انہیں دیکھ کے یہی اندازہ ہوتا ہے ہمیں تجھے جا کر ٹینٹل آ رہا ہے کلیے ٹھوک رہا ہے بڑا کلچر ہے بڑا کلچر ہے سرکس کا ہمیں شام ساتھوے تو ہمارا دوست ہے بڑا جگری یار ہے اس کا اپنا سرکس ہے امجد فرزند علی بیئی ڈیئر فرینڈ آف مائن اب اس میں میں گزارش کر دوں جواب دے دوں یہ کہ اس کا پیرا فرنیلیا اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ممکن نہیں کہ ہم مختلف شہروں میں جائیں اور پاکستان میں چونکہ لوجسٹیکلی بڑے ایشیوز ہیں اس لیے ہم نہیں جائیں گے مختلف شہروں میں ماں سوائے چند ایک جہاں میں کومٹ کر چکا ہوں مثلا میں نے گجرہ والا کے ساتھ کومٹ کر رکھا ہے یعنی وہاں جا کے آپ شو کریں گے شوز کروں گا اور میرے چونکہ بڑے پیارے دوست ہیں وہاں پہ تینات ہیں میں نے ان کے ساتھ کومٹ کیا ہوا ہے اور میں شرمندہ ہوتا ان کے ساتھ ہیلو آئے بھی نہیں کرتا کیونکہ بڑی دیر سے کیا ہوا یہ وعدہ ہے البتہ میں بہت پوزیٹیو ہوں نورتھ امریکہ جانے کے حوالے سے وہاں جا کرنا جو میں کہہ رہا ہوں لوجسٹیکس کے حوالے سے وہاں وہ پرابلمز نہیں ہوں گے جو یہاں ہیں اور پھر وہاں شوز بہت پاورفل ہوں گے کیونکہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ سے بہت لرن کیا تھا کہ ہم جا کے وہاں ہالز کے اندر بند ہو کے نہیں بیٹھیں گے وہاں سے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات وہ ایک دو سیگمنٹس ہالز میں ہو سکتی ہیں یہ جو تھیاٹریکل پرفارمنس ہے اس کی جگہ ہم ٹوریزم کریں گے سیر سپٹا کریں گے تو اس لیے باہر کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں کہ کمنگ سمر انشاءاللہ ہم باہر جائیں گے انشاءاللہ جانا چاہئے آواز بلند جو انشاءاللہ نکلی ہے وہ اس بندے کی جو یہاں بیٹھ کے بچارہ لنکنگ دیتا ہے اس دفعہ نہیں ہوگا اس ٹائم میں بہت شریف ہوتا تھا میں یہی کہنا چاہ رہا تھا بابا جی کہ اس دفعہ میرے ساتھ بندے کم از کم آپ نے دو بندے دینے یہ آپ کے ساتھ سمان اٹھائیں گے اس دفعہ ہمارے ساتھ پورٹر کے طور پر ہمارے سٹاف کے بندے جائیں گے اور یہ پہلے بھی پورٹر نہیں گئے تھے ایوہ خام کھائے نے بنا دیا گیا تھا جس میں میری کوشش نہیں تھی میرا مشورہ شامل نہیں تھا جو اس دور کے مدار المہام تھے ان کی نظر انتخاب انہی پہ پڑی انہوں نے کہا کہ جناب اچھا غیر ضروری طور پر ساتھ آیا ہوا ہے یہ تائی پیکا ایکٹر ہے بابو تب تم بہت پھیکے ہوتے تھے پھیکڑوں پھیکے تو اب بھی ہو لیکن اس وقت تو تمہارا بیڑے ہی گھر رکھتا ہے اچھا اس وقت تو میں شیری تھا فیکوں میں شیری تھے فیکوں میں شیری تھے فیکوں میں واہ واہ اچھا اس وقت تو میں آخری حد کر گیا تھا فیکے پن کی جی جی تو بس پتہ نہیں اللہ نے کیسی یا بھی اللہ نے باہ پڑھی میری کیا کہنے لیکن وہ ٹور نے میں بہت کام دیتا میرے یعنی کہ دوسرے بیندہ موقع میں لیا اللہ نے جو باہ پکڑی ہے نا نمبر ون بابو کی اور نمبر ٹو یہ جو ساتھ بیٹھے لالا 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 حسابہ لالا حسابہ لالا حسابہ شکر الحمدللہ لالا نے مجھے اس قدر خوش کیا ہے اور میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں آ کر لالا بھی راہ راست پہ آ گیا کیا راہ نیسر اس میں یہ ہے کہ کہنا چاہوں گا کھیلنے کا موقع فرام کرنا جی جی نہیں کسمت آپ کو موقع پہلے جب ڈش ڈش یہ کیا کرتا تھا آپ کا جو پیشنس ہے نا وہ پی بیک کر رہا ہے کیا بات اگر آپ بھاگ جاتے ہیں بہت سے لوگ بھاگ گئے وہ جو اسلم چٹا ہے وہ بھاگ گیا وہ جو پیپسی صاحب تھے اللہ رکھا پیپسی اللہ رکھا پیپسی وہ بھاگ گیا وہ تاکیس نے لون پا آتا وہ بڑھ گیا نہیں نہیں وہ بڑھا پیارا بہت پیارا آرٹس تھا وہ دو چار دفعہ آیا نہیں دو چار ایک دفعہ لیکن اس نے لطف دے دیا تھا پھر ایک اور تھا شکیل چند شکیل چند اچھے خوبصورت لوگ آئے ہیں ایک چارو گرنیڈ بھی آیا یہ جھاڑو گرنیڈ کون تھا جھاڑو گرنیڈ بھی تھا ایک آڑو گرنیڈ کیریکٹر تھا ایک ہم نے اس کے مقابلے پہ بنانے کی کوشش کی تھی چارو گرنیڈ ایک پلیاب اٹھایا یہ کس زمانے کے بعد اور یہ جب سیزن من ہو رہا تھا خبردار لیکن یہ فیاسکو جی سر لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ لیٹسٹ اپیسوڈ میں زفری خان نظر نہیں آ رہے زفری خان چونکہ شہر سے باہر آج کل تھیٹر کر رہے ہیں زیادہ تر وہ یہی کرتے ہیں گجرانوالہ راولپنڈی سادقاباد رحیمیار خان سائیوال دنیا پور ملتان بھی زیادہ تر کرتے ہیں ملتان بھی بہت کرتے ہیں کیونکہ ہیس ویری پاپلر ان دیس سیٹیز تو بڑا سیانہ آدمی ہے کہ میں وہاں کیوں نہ کروں تو ابھی ان کے لیے تو ہمیشہ ملتا ہے ہماری اپنی اس کے اندر اموشنل انویسمنٹ اتنی ہے کہ وہ اگر اویلیبل ہوگا تو ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ میرے وائیف ہے ہر سپائنل سرجیری رائیٹ ناو اور ہمارے وائیٹنگ ایریا to control my nerves and he is thanking you اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خوش و خرم رکھے انہیں صحت عطا کرے اور آپ اسی طرح محضوظ ہوتے رہیں کیا کنگ خان حسن نصار وغیرہ کی ڈمی بنانے سے پہلے آپ نے ان سے اجازت لی تھی کیوں اجازت کیوں لینی تھی بھی کہ وہ مائنڈ نہ کریں مجھے پتا تھا کہ یہ دونوں بڑے فراخدل لوگ ہیں لیکن یہ عزاز بھی میرا ہے کہ حسن بھائی مجھے علاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں میرے مقاصد کیا ہیں اور اس شو میں ان کے ہونے سے انہیں اگر کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان بھی نہیں ہوتا اور مجھے یقین ہے کہ لوگ تعریف ہی کرتے ہوں گے اور کنگ خان کو میں آج سے پندرہ سال پہلے سے کر رہا ہوں تو ویسے بھی ہم ہونے لائٹر نور پریزنٹ کرتے ہیں ہمارا مقصد کسی کو دیگر کرتے ہیں جی جی نہیں بعض جگوں پہ ہوتا ہے آپ کا مقصد دوسرے کو بلٹل کرنا بھی اس کو خوار کرنا بھی اس کو شرمندہ کرنا بھی لیکن یہ زیادہ نیتاؤں کے ساتھ ہوتا ہے یہ اپنے کولیگز کے ساتھ جنلسٹ کے ساتھ ایکٹرز کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن دو نمبر ایکٹرز جو ہوتے ہیں دو نمبر جنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ تو نہیں بچ سکتے اکمڑی جی دو نمبر ایکٹر ہے اس کیریکٹرز جی ویری پاورفل کیریکٹر اس کیرٹیک تو پارٹ ہے تو پھر ہم اس کی طبیعت درست کرتے ہیں ٹی آر وائے جو ہے دو نمبر صحافی ہے اس کی بھی حسب توفیق طبیعت درست کرتے رہتے ہیں انہاشرہ دونوں کریکٹرز جی وہ ببو رانہ کرتے ہیں واہ ببو آپ ہی فٹ ہوتے ہیں اس شوز ہے جنہیں کٹھیا کریکٹرز آپ پہ ہی فٹ آتے ہیں کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے زلت پہم زلت پہم کیا دیبانہ بیستی ہے زلت پہم اگلا فجارہ شکر جی میں نے کیا کہتا ہے اچھا جی اور جی تب براہ مہربانی ابن صفی کے نوول میں سے بھی کیریکٹرز شامل کریں کمال کے کیریکٹرز تھے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سمیت کسی نے بھی ابن صفی کو نہیں پڑا ہوگا نہیں جی لالا یو نو سر یسی یو مست کیونکہ تمہارے اندر ہیں وہ جرمز بہت خوبصورت سٹوری ٹیلر پاکستانیوں کو بہت فخر کرنا چاہیے کہ ابن صفی جیسے رائٹرز اس خطے نے پیدا کی ہیں ان کی فیملی میرے خلال کوئٹا میں رہتی ہے اب اس میں بہت خوبصورت کیریکٹر تھا کرنل فریدی ونڈرفل کیریکٹر میرا ہیرو وہ تھا اور ایک ساتھ کیپٹن ہوتا ہے حمید وہ ساتھ ساتھ وہ ببورانہ ٹائپ کیریکٹر ہوتا ہے پھر عمران آف کورس کیونکہ یہ اس کی پیرل دوسری سیریز ہے عمران سیریز اور دوسری کرنل فریدی اس میں سے اب میں کس کو لوں ان کیریکٹرز کو لے کر کومیڈی ہم کیسے کریں کیونکہ عمران کومیڈک کیریکٹر تھا حمید بھی کومک ہیرو تھا لیکن اس کے لیے پرسپیکٹیو دینا بہت ضروری ہے سوال چونکہ انہوں نے بہت شاندار کی ہے اور چونکہ بہت بڑے ہمارے رائٹر کا آثر کا تذکرہ تھا اس کی تقریم کا تقاضی تھا کہ اس کے اوپر دو باتیں کی جاتی ہیں کہ پورا پرسپیکٹیو دینا پڑے گا میں نے پہلے ہی پوچھ لیا کسی سے کہ ان لوگوں میں سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کل اپنی آرڈینس پوچھ لیجے گا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کسی نے نہیں پڑا ہوگا لیکن صاحب جیسے ہم فلم کتاب اور لوگ کرتے ہیں اس میں ان کی کوئی رائٹنگ اس میں البتہ that is possible فلم کتاب اور لوگ میں I would like to do any of his several books کون سی کریں گے اتنی پڑی ہوئی ہے رائیفل کا نغمہ رائیفل کا نغمہ this was one of his beautiful stories کتاب کتاب بھی یہ سٹوری ہے رائیفل کا نغمہ رائیفل کا نغمہ اچھا جی آج تو bloopers بھی ہیں لیکن صاحب یہ ایک بہت شدت سے لوگ کر رہے ہیں یہ لاسٹ کر کے تو اس کے بعد پھر ہم bloopers پہ چلیں گے کہ آپ بار بار بھٹی صاحب کو او ایم سی میں بلا کر کیوں لوگوں کا کاروبار خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں جبکہ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا حل بتاتے لاہور میں کئی ایسے رو فروش ہیں جو پیپر کپ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا میں نے یہ پڑھا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب جنہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے ہمارا پورا شو دیکھا شو نہیں دیکھا آپ نے سلوشن ہی تو بتایا ہم نے پیپر کپس کو بھی سلوشن کے طور پر کہا تھا ہم نے وینچز کا تذکرہ کیا ٹبز کا تذکرہ کیا کہ آپ صفائی ستھرائی کا بندوبست رکھیں کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں گوگا کولا اور حکمت کولا وہ ساری چیزیں آئی تھی جب میں گوگا کولا بنا رہا تھا اس وقت سمجھایا نہیں وہ موٹے پہ تو لکھ نہیں رہے تھے پیپر کپ پہ لکھ رہے تھا نا وہ یہ وجہ ہے بھائی جان کومنٹس کرنے سے پہلے پورا شو دیکھا کریں اور ایسے آپ نہ کھجایا کریں مچھلی کی اصلیت ہم بیان کر رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے اس میں آپ خیال رکھیں ہم تو آئی اوپنر دے رہے ہیں کہ آپ اس کو جس طرح صحیح طریقہ گوشت کس طرح صاف ستھرا لیتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو چکن خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیچپ لیتے وقت کس کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو کچھ بھی فروٹ سے لے کر اب یہ تازہ ترین رو ہے بلکہ اب بہت ساری چیزیں ہیسی ہیں جو میرے لیے نئی تھی اگر میرے لیے نہیں ہیں تو بہت ساروں کے لیے ہوں گی مقصد اس چلتے بزنس کو فلاپ کرنا یا لوگوں کے دلوں سے ان مقویات کو اتارنا نہیں ہے ہیلتھ ان ہائیجین ہے بس اس کا خیال رکھنا ہے بھائی صاحب آپ نے کومنٹ کر دیا بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ عوام کو خالص چیزیں ملیں بھائی صاحب آپ کو شاید پتہ نہیں یہ سارے بلوپرز ہو رہے ہیں یہ بلوپرز نہیں ہیں اب وقت ہوا ہے بلوپرز کیا ہمیں بیادتہ اینجہ ہے لیکنے نے brute بہت سارے کیا میں بگو ویڈرک چلتھلے عنایا ہے چلتھلے عنایا ہے ایمے کر کے محافظ محافظ like that like that ایمے something like that آج ہا جا something دوستو آپ سب رحمت جلج لباؤیا برو سیارا